سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہیم والا ہے آج ہم اپنے سبق باغوانی نظم کے دوسرے حصے میں بات کریں گے تو بچوں پڑھو یہ لکھا ہے بچوں تو بچوں کے آپ ارکان بنائیں تاکہ آپ کو یہ آسانی ہو جائے باغ باغ بیالیف باغ غین ساتین باغ خوب خیوہ ہو بے ساکن خوب سجایا آپ کو پتہ ہے کسی چیز کو بنانا سمارنا اس سے ڈیکوریٹ کرنا اس کو کہتے ہیں سجایا پودے وہ پودے جن کا تنہ نازک ہوتا ہے ان کو پودے کہتے ہیں درست کے جو تنہ ہوتے ہیں اس میں لکڑی ہوتی ہے لگاتے پودے کو مٹی میں لگاتے ہیں پھر پانی دیتے ہیں پھر وہ بنتا ہے اور پودے لگانے کے لئے کیاریاں بناتے ہیں ایک ترتیب سے ان کیاریوں میں بیج ہوتے ہیں کیاری اور خاد تو خاد جو ہے وہ جو ہوتی ہے آرٹیفیشل بھی ہوتی ہے مسنوعی بھی اور قدرتی بھی خاد سے پودے بڑھتے ہیں رنگ برنگے یعنی کہ بہت زیادہ رنگ آپ دیکھیں اللہ نے کتنی رنگ برنگے پھول ہمارے لئے بنائے ہیں تاکہ ہمارے آنکھوں کو اچھے لگیں پھول اور کیونکہ پھولوں میں خشبو ہوتی ہے اس لئے خشبو سونے کے لئے پتلیاں آتی ہیں پھولوں کے اوپر مہکتے اور میٹھے بھی ہوتے ہیں ان کا رس میٹھا ہوتا ہے جس کو چوسنے کے لئے شہد کی مکھی پھول پھول میں سے رس چوستی ہے اور محنت محنت میں عظمت ہے ہمیں چونٹی سے سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے سے بڑی چیزوں کو اٹھاتی ہے مزہ تو خالی زندگی مزے کا نام نہیں ہے بلکہ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو وقت کا احساس کر کے محنت کرتے ہیں وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا کامیاب وہ ہے جو وقت کا صحیح استعمال کرے جو بھی بچہ محنت کرتا وقت مزے سے اس کا گزرتا وقت بھی اچھا گزرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے محنت کرنے سے میں ہی عظمت ہے اب یہ ان کے جواب لکھیں یہ کچھ سوال ہیں اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے سوچیں دوبارہ سے بک کو پڑھیں نظم کو پڑھیں بچوں نے کیا لگایا سوچیں نا بچوں نے کیا لگایا بچوں نے شاباش بچوں نے پودے لگائے کیونکہ بچے باغمانی کھار رہے ہیں تو بچوں نے کیا لگایا بچوں نے پودے لگائے آپ بھی اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی کیاری بنائیں ایک گملے میں اور وہاں پہ پودے لگائیں بچے کیسے کام کرتے تھے بچے ہاں بچے کیسے کام کرتے تھے بچے باری باری کام کرتے تھے تو ہمیں بھی اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے سکول میں کام کرتے ہوئے پانی پیتے ہوئے واش روم جاتے ہوئے ٹیچر کو جواب دیتے ہوئے جیسے یہ بچے ترطیب سے کھڑے ہیں ہمیں بھی باری کا انتظار کرنا چاہیے کن بچوں کا وقت مزے سے گزرتا ہے آپ دیکھیں سوچیں کن بچوں کا وقت مزے سے گزرتا ہے جو محنت کے عادی ہوتے ہیں جو محنت نہیں کرتے وہ تو اصل میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں تو جو محنت کرتے ہیں بچے ان کا وقت مزے سے گزرتا ہے جملے بنائیں اب یہ کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں آپ ان کے جملے بنائیں جملے کی ہم نے پڑی تھی تعریف کہ وہ الفاظ جو بامانی ایک سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جملہ کہلاتا ہے رنگ برنگا یہ درخت رنگ برنگا ہے یعنی اس پہ بہت سے زیادہ رنگ ہے یہ درخت رنگ برنگا ہے خبر لینا خبر لینے کے مطلب بتا ہے کسی کی حفاظت کرنا اس کا خیال کرنا بچے پودوں کی خبر لینے روز آتے تھے تو آپ بھی اپنی ایک گملہ لیں اس میں بیج بوئے اور پھر دیکھیں کتنا پیارا پودا نکلتا ہے اس کو پانی بھی دیں سجایا بچوں نے باخ خوب سجایا تو آپ بھی اپنے گھر کو چھوٹا سا باگیچہ بنا کے سجا سکتے ہیں ہر ایک بچے کے اندر ایک لیڈر چھپا ہوا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے ہم نے پہلے بھی اس کی تعریف دیکھی تھی اپنے آپ جو پہل کرتا ہے جو اچھے کام میں پہل کرتا ہے جو اپنے آپ کو سنوارتا ہے اپنے کردار کو اچھا بناتا ہے جو سچا ہوتا ہے جو ہر حال میں سچائی کی حفاظت کرتا ہے چاہے اکیلہ ہو چاہے بیچ میں ہو وہ پرو ایکٹیو ہوتا ہے وہ اپنا رستہ خود چوز کرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ اسے کیا کہہ رہے ہیں تو یہ بلکل باگبانی کی طرح ایک طریقے کار ہے بیچ بونا پڑتا ہے زمین تیار کرنی پڑتی ہے کیاریاں بنانی پڑتی ہیں پھر پانی بھی دینا پڑتا ہے سورج کی روشنی بھی چاہیے ہوتی ہے اکھات بھی چاہیے ہوتی ہے اور ہم نے دیکھا تھا کہ ہم اگر یہ سات آزات اپنا لیں تو ہم ایک اچھے لیڈر ایک اچھے انسان اور کامیاب شخص بن سکتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اندر کے لیڈر کو پہچاننے اور سیدھے رستے کو اختیار کریں یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے یوٹیوب چینل پہ جائیں اور بات کی ویڈیوز بھی دیکھیں